اسلام علیکم دوستو آج ہے پندرہ مئی دوہجار بیس اور آج کی سعودی عرب کی چار اہم اور بڑی خبریں جو ہیں وہ آپ دو اہم دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور سعودی عرب کے حالات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ صورت سے لگر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو بسند آئے تو لائک اور سیر جرور کریں چلے دوستو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف پہلی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں کورونا وارث میں سامل ہونے والے مریجوں میں سے تقریباً 40 فیصد ٹھیک ہو چکے ہیں عرب نیوچ کے مطابق ایسے لوگ جن میں کورونا کی تصدیق ہو چکی تھی ان میں سے تقریباً 40 فیصد مریجوں کی منسٹری آفید کی جانب سے تندوستی کی خوسکبری سنا دی گئی ہے یعنی کہ ٹھیک ہونے کی جو خوسکبری ہے وہ سنا دی گئی ہے کہ 40 فیصد جو کورونا وارث کے مریج تھے وہ اب تک ٹھیک ہو چکے ہیں تو یہاں پر ایک اچھی خبر جو ہے یہ سامنے آئی ہے کہ ابھی سعودی عرب کی اندر جو کورونا وارث کے مریج ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد پر مسئلہ جو زیادہ جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں اگلی خبر یہ ہے کہ موبائل سم بیچنے والا ایک گروہ گرفتار ریاد پولیس کی ٹیموں نے دوسروں کے آئی ڈی کارڈ پہ موبائل سم جاری کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملجمان بنگلہ دیسی ہیں جن کی عمریں 20 سے 40 سال کے درمیان ہیں سعودی نیو ایجنسی کے مطابق پولیس کو جانکاری ملی تھی کہ کچھ گئر ملکی لوگ جاری موبائل سم کے گئر قانونی کاروبار میں سامل ہیں ملجمان کے بارے میں پولیس کو معلوم ہوا تھا کہ وہ ریاد کی ایک مارکٹ میں کام کرتے ہیں جہاں آنے والے سعودی سہری اور غیر ملکیوں کے آئی ڈی کارڈ یا اکامے کی فوٹو کاپی کسی طریقے سے حاصل کر کے ان کے جریعے موبائل سم جاری کروانے کے بعد بڑی قیمتوں میں اس کو بیچا کرتے تھے ملجمان کے قبجے سے پولیس کو 573 موبائل سم جو کی الگ الگ لوگوں کے ناموں پر ریجسٹرٹ تھی اس کے علاوہ 1173 ریچارج کارڈ اور 140,000 ریال بھی برامت ہوا ہے ملجمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ان کا کیس پبلک پرکویسن کے سنٹر میں بھید دیا گیا ہے جہاں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی واجہ رہے کہ سعودی عرب میں موبائل سم جاری کرنے کے لیے اکامہ کی فوٹو کاپی اور فنگر پرنٹ جروری ہے جس کے بغیر موبائل سم جاری نہیں کی جا سکتی اگلی خبر یہ ہے کہ ریاض سے 250 پاکستانیوں کو لے کر خاص فلائٹ لاہور روانہ پاکستان انٹرنیسنال ایلائنس پی اے آئی کی خاص فلائٹ سعودی عرب سے کرونا وارث کی صورتحال کی وجہ سے واپسی کے خواہ سمند 250 پاکستانیوں کو لے کر جمعیرات کو ریاض سے لاہور روانہ ہو گئی واجہ رہے کہ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مجید چھے فلائٹوں کے سڑول کا اعلان کیا گیا تھا اگلی خبر یہ ہے کہ خود کو گھر واروں کا مجرم سمجھ رہا ہوں سعودی ڈاکٹر واجیر سیحت نے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے سعودی ڈاکٹر کی جلد ٹھیک ہونے کے لیے دعا کی ڈاکٹر عمر حافظ کرونا کے خلاف خدمات انجام دے رہتے کی اچانک یہ سکھ ہوا کی وہ اور ان کے گھر والے کرونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں وائب نیوز عادل کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عمر حافظ کے بارے میں ٹوٹر پر لوگوں کی جانب سے غیر معمولی ریاکسن سامنے آیا ہے لوگوں نے ان کی اور ان کے گھر والوں کو جلد سے جلد ٹھیک ہونے کے لیے خاص دعائیں کی وجیر سیحہ توفیق الربیہ نے ٹیوٹ کیا کی میرے بھائے ڈاکٹر عمر اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صفحہ عطا فرمائیں یہاں پر ہم تمام لوگ بھی ڈاکٹر عمر اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جلد سے جلد ڈاکٹر عمر اور ان کے گھر والوں کو صفحہ عطا فرمائیں تو دوستو یہ تھی سعودی عرب کی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کی گئے تو امید کرتا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہیں تو لائک اور سیر جرور کریں چلنے پننے ہوتے چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں ملے کے آئیکن کو جرور پریس کر دیں جسے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کلیٹو کے کسن آپ تمام دوستوں کو ملتا رہے گا ملتے ہیں اس ویڈیو ڈیو پی کے ساتھ جب ترقیہ بنانے خیال ہوکے خدا